اتنے ہی زیادہ جو ہےنا criminal cases بھی فائل ہونے لگے ہمارے خاص طور پہ بنگالی اور پاکستانی اور انڈین بھائیوں نے مل کے وہاں پہ drugs اور اس طرح کی چیزیں جو ہےنا اس کی dealing شروع کر دی اور خوب پیسے کمانے لگے تو اس پر criminal activities اتنی بڑھ گئیں کہ پھر 2023 میں انہوں نے asylum کے جو قانون ہے اس میں amendment ہے اور بس پھر دیکھیں ہوتا گیا ہے آپ کی job ہو جائے گی آپ کا business آپ کا ویزا اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں پر اگر آپ job اور business کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے جائیے گا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسی ایم جی دوستو آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کے آیا ہوں اور اس ٹاپک کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں بہت کچھ ہے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اور سب کے سب لوگ تقریباً اس میں misguide کر رہے ہیں لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں صرف اور صرف اپنے آپ کو یا اپنے چینل کو پرموٹ کرنے کے لئے تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے کنٹری کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو کنٹری بہت امیر ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز بنا کے لوگ یہ کہتے ہیں آپ اس ملک میں چلے جائیں اور بس پھر دیکھیں ہوتا گیا ہے آپ کی جوب ہو جائے گی آپ کا بزنس آپ کا ویزا اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں حقیقت کیا ہے تو آئیے آج ہم اس ویڈیو میں اس حقیقت پہ ڈسکس کریں گے دوستو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل پر وہ چینل کو لائک و سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو دوستو بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے ایشیا میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے ہانگ کاؤں ہانگ کاؤں کے بارے میں اتنی ویڈیوز بنائی گئی ہیں اتنا جھوٹ پھیلایا گیا ہے کہ آپ بس وہاں جائیں اور جا کے آپ کو جوب مل جائے گی کچھ چینلز تو ایسے ہیں اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کچھ لوگ تو بڑے مولوی حضرات ہیں داڑیاں رکھ کے اور دین کی باتیں کرنے والے لوگ بھی جو ہے نا بس اٹھاتے ہیں کچھ بھی اٹھا گئے کچھ ویکی پیڈیا سے دیکھتے ہیں کچھ اور چینل سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کچھ بھی ویڈیو ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ ویڈیو ہے اور آپ جائیں اور آپ کا یہ ہو جائے گا اس طرح کہ بہت سے لوگوں کو وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں تو حقیقت ہانگ کاؤں کی یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ وہ ایک بہت کامیاب ملک ہے اور دنیا کا تیرواں بڑا جو ہے نا مطلب امیر ملک ہے تیرواں امیر ملک ہے اور اس میں جو بزنس کی اپورچنیٹی سب کچھ بہترین ہے مگر ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ کو گلف میں سہولیات ملتی ہیں کہ آپ گلف میں آتے ہیں دبائی میں یا قطر میں یا سعودی میں آتے ہیں بہرین کوئیت میں ہمان میں تو آپ آتے ہیں ویزرڈ پہ آگے جوب ڈھونڈ لیتے ہیں اور آپ کے جوب مل جاتی ہے اور آپ یہاں پھر اپنی روزگار کے سلسلے میں سیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں وہاں پہ ایسا بلکل نہیں ہے جو لوگ بھی یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ بس ہانگ کانگ چلے جائیں اور وہاں ویزرڈ پہ جائیں وہاں جا کے پھر آپ کو جوب مل جائے گی پھر آپ کا ویزا کنورٹ ہو جائے گا وہ سب جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی باتوں میں مات آئیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے کہ آپ ہانگ کانگ میں جائیں ویزرڈ پہ اور وہاں جا کے جوب ڈھونڈیں آپ کو جوب مل جائے گی اور آپ وہاں پہ پھر جوب کرنے لگیں گے اور آپ کا ویزا کنورٹ ہو جائے گا بلکل غلط انفرمیشن ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ آپ اگر بہت ہی ہائی کوالیفائیڈ ہیں آپ اگر آئی ٹی کے شعبے میں کچھ بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں آپ کی آپ انجینئر ہیں یا آپ کچھ ایسا کام جانتے ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں یا وہ اور پھر وہاں پاکستان یا انڈیا سے بیٹھ کے آپ اپنے ملک سے بیٹھ کے اپلائی کرتے ہیں کسی کمپنی میں ہانگ کاؤں گی اور وہ کمپنی آپ کا انٹرویو لینے کے بعد آپ کو سیلیکٹ کر لیتی ہے وہ آپ کو سپانسر کرے آپ کو بلائے تب تو آپ کے ایمپلائیمنٹ ویزے کے یا ورک ویزے کے چانس بنتے ہیں آدروائز کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے ورک ویزہ اور ایمپلائیمنٹ ویزہ لے لیں اچھا کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا ہاؤں کاؤں گورنمنٹ اس چیز پر سوچ بھی رہی تھی کہ وہ ایک ایمپلائیمنٹ یا ورک ویزے کی کوئی پولیسی جو ہے نا وہ سٹارٹ کرے اس طرح کی جیسے گلف میں ہوتی ہے مگر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اسائلم کی ایک پولیسی سٹارٹ کی تھی بہت سارے ایشینز جو ہے نا وہ آتے تھے وہاں پہ اور شور مچا دیتے تھے کہ جی ہم پاکستان نہیں جا سکتے سپیشلی انڈینز اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے بہت ساری اسائلمز اپلائی کی اور بہت سارے لوگوں کو مل بھی گئیں اب اسائلم اپلائی کر دیتے تھے اور کیس چلتا تھا پہلے تو یہ تھا کچھ رسا پہلے تک تو یہ تھا کہ ہانگ کون کی گورنمنٹ اسائلم دیتی نہیں تھی پھر یو اینوں نے اور بہت سارے دوسرے مطلب ویسٹر ملکوں نے مطلب پریشر دیا تو اس کے بعد انہوں نے اسائلم کہتے ہیں سیاسی پناہ کو پھر انہوں نے سیاسی پناہ کا ایک قانون بنا دیا اب جو ہے اس سیاسی پناہ کے قانون کا ہم لوگوں نے کیا استعمال کیا کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کے وہاں کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں جا سکتے اور اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں اب ان کا کیس چلنے لگتا ہے اور چلتے چلتے پھر کسی کو اسائلم مل بھی جاتی ہے اور کسی کو نہیں بھی ملتی ہے اور پھر یہ ہوا کہ جتنے زیادہ وہاں پہ اسائلم کے کیسز فائل ہوئے اتنے ہی زیادہ جو ہے نا کرمنل کیسز بھی فائل ہونے لگے ہمارے خاص طور پر بنگالی اور پاکستانی اور انڈیاں بھائیوں نے مل کے وہاں پہ ڈرگز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کی ڈیلنگ شروع کر دی اور خوب پیسے کمانے لگے تو اس پر کرمنل ایکٹیویٹیز اتنی بڑھ گئیں کہ پھر دوہزار تیس میں انہوں نے اسائلم کے جو قانون ہے اس میں امنڈمنٹ کر کے تقریباً اب اس کا قانون ایسا بنا دیا کہ اب کسی کو اسائلم مل ہی نہیں سکتی تو یہ تو حالات ہیں اسائلم کے ویسے وہاں کی ایکنومیکل جو کنڈیشن ہے وہ بہت زبردستہ ہے بزنس بہت زبردستہ ہے مطلب وہاں پہ جو عام آدمی ہے جو عام ورکر ہے جو فیکٹری ورکر ہے یا جو مزدور ہے وہ اگر اس کی ایوریج انکم کا اندازہ لگایا جائے تو وہ منتلی کم سے کم بھی بائیس سو سے تیس سو یو ایس ڈالر کے برابر جو ہے اس کی انکم ہے تو یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں پاکستانی روپیز میں یہ ساڑھے چھ لاکھ روپے بنتے ہیں اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بس وہاں پہ مزدور کی تنخواہ اتنی ہے یا عام ورکر کی تنخواہ اتنی ہے اب ہاؤں کانگ جائیں مہانہ ساڑھے چھ لاکھ اس کا تھامنل بنا گے وہ لگا دیتے ہیں سکرین کے اوپر کہ جناب آپ اس ملک میں چلے جائیں آپ کی مہانہ تنخواہ ساڑھے چھ لاکھ ہوگی تو یہ سب جھوٹ فراد ہے اس سے بچے تو اس سے بہتر یہ ہے ہاؤں کانگ سے بہتر یہ ہے کہ آپ گلف کی طرف چلے جائیں اگر آپ نے واقعی ملک سے باہر جانا ہے آپ گلف کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ پھر بھی چانسز ہوتے ہیں جیسے بھی ہے آپ کو جوب مل جاتی ہے لیکن وہاں ہاؤں کانگ میں آپ کو ہر حالت میں اپنا ویجٹ کمپلیٹ کر کے نکلنا ہوتا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو وہاں پہ پھر illegal رہنا پڑتا ہے اور illegal رہ کے چھپ کے کام کرنا پڑتا ہے آپ چاہے دو سال چھپے رہیں تین سال چھپے رہیں کام کرتے رہیں اور income جو ہے آپ کی ہوتی رہے گی گزارہ ہوتا رہے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس طرح کر کے وہاں کا ایک سسٹم ہے ہاں ہاؤں کانگ میں آپ جائیں as a tourist جائیں بہت خوبصورت ملک ہے آپ گھومیں آپ اس کی sky rise دیکھیں آپ اس کی parks دیکھیں آپ greenery دیکھیں پھر کیونکہ ہاؤں کانگ چینہ کے ساتھ لگتا ہے تو آپ چینہ کے بھی ساتھ میں جو تین جو دو تین جڑوان cities ہیں ان کی سہر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہاؤں کانگ کا جو structure ہے جو infrastructure ہے ان کی rail system ہے ان کی bus system ہے road system ہے سب کچھ دیکھنے کے قابل ہے as a tourist جائیں اگر آپ گھومنے مطلب جانا چاہتے ہیں تو وہ well and good وہ visa سب کو ملتا ہے easily پاکستانی کو بھی ملتا ہے انڈینز کو بھی ملتا ہے جائیں خرچہ کریں گھومیں پر اگر آپ job اور business کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے جائیے گا ہاؤں کانگ اتنا easy نہیں ہے جیسا کہ آپ لوگوں کے لئے حالات گلف میں ہوتے ہیں دوستو میں خود ہاؤں کانگ میں ہو کے آ چکا ہوں اور میں نے وہاں پہ سارا ان کا culture ان کا structure اس سب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ سب دوستوں سے یہ ضرور گزارش ہے کہ آپ as a tourist تو جائیں مگر اگر آپ کام یا job کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہزار بار سوچئے گا جب تک کہ آپ کے پاس کچھ بہت high level کی عالی قسم کی qualification نہ ہو آپ ہاؤں کانگ جانے کا مت سوچئے گا اور دوستو پھر امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو جو information ہے وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی بہت سے لوگوں کا اس میں بھلا بھی ہوگا اور بہت سے لوگ جو کہ misguide ہو رہے ہیں تو ان کو بھی آج یہ information ملی ہوگی تو دوستو مجھے اب اجازت دیجئے اور آج کی ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی ایک بار چینل کو لائک اور subscribe ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں ایسی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک یہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ